چپٹر چار اچھا بار ہے سانڈ لکی اس کے سبھی مہتپون سوتر اور فل ویسک کنسیپٹ یہاں پر ہم کرا رہے ہیں اسے کرنے کے بعد آپ کوشن بڑی ہی آسانی سے کر سکتے ہیں یہاں ہم پہلے تین چپٹر کے پہلے سوتر اور بیسک کنسیپٹ بتا چکے ہیں اور یہاں ہم جتنے بھی چپٹر ہے تو ہیلتھ کے سبھی چپٹر کا فل ویسک کنسیپٹ اور فرمولی آپ کو پروائیڈ کرائیں گے جس سے کوشن آپ بہت آسانی سے کر سکیں اور اس کا TGT-PAT میں بھی بہت ہیلپ ملے گی کیونکہ TGPAT میں اگر آپ کا ویسک کنسیپٹ ہوگا تو آپ کو انٹریو میں ہیلپ ملے گی اور جو کوشن اس کو سوٹ کرنے میں بھی آپ کو بہت ہیلپ ملے گی یعنی direct کوشن بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ بیسک کنسیپٹ آپ کا کلیر ہے تو چلیئے اب دیکھتے ہیں اس کے بیسک کنسیپٹ کو تو سب سے پہلے دیکھئے اس میں ہے سانڈ لک یعنی ڈیٹرمنٹ کسے کہتے ہیں تو ریکھیک سمبکن جو ہوتی x پلس by اور cx پلس dy اس کے گلان کو اگر ہم اس روپ میں لکھ لیں تو اس روپ میں لکھنا ہی سانڈلے کہلاتا ہے اور ad-bc یعنی کی اس کا cross product cross product جو ہے یہ ad-bc کو سانڈلے کا پرسار کہتے ہیں اسے دتی کرم کا سانڈلے کہتے ہیں بلکل اسی پرکار سے ہم دتی کرم کا بھی نکال سکتے ہیں پرتیک سانڈلے میں عرطہ پنگتیوں کی سنکیاہ ایک جیسی رہتی ہے عرطہ سانڈلے کا ورگ کے روپ میں ہوتی ہے اب یہ تو کسی بھی روپ میں ہو سکتا ہے لیکن جو سانڈلے کا ہوتی ہے وہ ہمیسہ ایک برگ کے روپ میں ہوتی ہے یہ والی بات یہاں پر نوٹ کرنے والی ہے اب دیکھیں نیشڈ ہے دتی کرم کے سانڈلے کا پرسار آپ دیکھیں ہم پرسار کیسے کریں گے دتی کرم کے سانڈلے کا پرسار ہے تو وہ آرامٹس ہو جاتا اے ڈی منس بی سی لیکن اگرہ تک رمکہ ہے تو اس کا پرسار ہم کیسے کریں گے تو اس کا پرسار کرنے کے لئے کسی ایک کسی بھی ایک پنگتی کے اندرس ہم کر سکتے ہیں پہلی دوسری تیسری یا ایک کسی بھی ایک اس تھم کے اندرس کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جو پرطم پنگتی کے اندرس یہاں پر پرسار دیکھا گیا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں ایک لکھتے ہیں پھر اس پر بڑا سا پلس کا نسان لگانے کے بعد یہاں پر اپسان لگتے ہیں پھر بڑا سا پر 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 بڑا سا آیا مائنس آیا اور پلس آیا اگر آپ اس کے انداز کر رہے ہیں پھر پلس یعنی کہ آپ سی ون کے انداز کر رہے ہیں پلس مائنس پلس ٹھیک ہے اگر آپ سی ٹو کے انداز کر رہے ہیں تو مائنس پلس مائنس یا ایک فرمولا بھی ہے آپ اس کے حساب سے بھی اس کو کر سکتے ہیں فرمولا آیا مائنس من کی پاور آر پلس تھی جیسے یہاں پر دیکھیں پہلی رو پہلا کولم ہے تو پلس آ گیا یہاں پر کیا ہے دوسرا پہلی رو دوسرا کولم ہے R کا مطلب رو C کا مطلب کولم پہلی رو اور دوسرا کولم ہے اس لئے یہاں پر مائنس آ گیا تیسرے والے میں کیا ہے یہاں 5 ہے یہ پہلی رو ہے اور تیسرا کولم ہے یعنی کی یہاں پر پہلی رو تیسرا کولم یعنی چار سمسنگ کیا گیا اس لئے یہ پلس ہو گیا تو یہاں پر ہم پرسار کسی بھی رو اتفا کسی بھی پانتی کے انداز کر سکتے ہیں اور چن جو لگائیں گے ہم وہ اس پرپارٹی کے انصار لگائیں گے یعنی اگر ہم یہ R1 میں کرتے ہیں تو پلس مائنس پلس اور ہم C1 میں کرتے ہیں تو پلس مائنس پلس اور R2 میں کرتے ہیں تو مائنس پلس مائنس اور R3 میں کرتے ہیں تو پلس مائنس پلس یہ آپ کو بتائی چکے ہم پہلے R1 کا مطلب ہوتا ہے پہلی رو R2 کا مطلب دوسری رو R3 کا مطلب تیسری رو C1 کا مطلب پہلی کولم C2 کا مطلب دوسری کولم سیتری کا ملہ تیسری کولم ساتھ رہا آیا اب ہم نے کیا کریا رو کو کو لمحے چینجھ کھر دیا۔ اس کا مطلب ہے جو میں رو کو گھر محے چینجھ کر دیا۔ وہ محے چینجھ میں اور ماں میں چینج کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ سانڈلے ہرا تو محے ٹھلا ہے اور یہاں پہ کیسے ہو گیا ۔ یر失ے کی محے چینجھ کر رہے تو سانڈلے پاریورتن نہیں ہوتا ہے لیکن رو کو رو میں یا کولم کو کولم میں چینج کریں تو سانڈلیک کے مان میں پریورتن نہیں ہوتا لیکن اس کا جو چن ہوگا وہ بدل جائے گا چلیں دیکھتے ہیں نیشس جدہ کسی سانڈلیک کے کوئی دو پانگتی یا کوئی دو اسطح سمان ہو تو سانڈلیک کا مان سنیے ہوتا ہے جن진짜 جانgovہих ایک پانگتی یا کوئی اسطح سنیے ہو تو بھی سانڈلیک کا مان سنیے ہوتا ہے یہاں پر دیکھائیں رUG – آر ر dew کیا ہیں یعنی کہ رو 0 ہے تب بھی سرلک کا آمان 0 ہے یہاں پہ دیکھیں کیا سی3 جیرو ہے اس کا بھی جو آمان ہوا وہ 0 تو کسی بھی سرلک میں کوئی دور سامان ہو یا کوئی دور billionaire سامان ہو تو بھی 0 ہوتا ہے کوئی رو یا کوئی کولم پوری 0 ہے تو بھی سرلک کا آمان 0 ہوتا ہے دیکھتے ہیں نیش تیسرا جذہی کسی سرلک کی کسی پنگتی اتھوہ کسی اس تم کو کسی سنکیہ سر گناہ کی جائے تو سانڈلک کا مان اتنے ہی گناہ ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہ جو سانڈلک آپ کو دیکھ رہی ہے اس کی جو value ہے وہ minus 17 ہے اب ہم نے کیا کر رہا ہے اس کو تین سے گناہ کری جب تین سے گناہ کریں گے تو اس کا مان ہوگا وہ تین گناہ ہو جائے گا یعنی کیا منہ جائے گا تو ہم نے دیکھیں تین کے اندر انٹر کری جب سانڈلک کی گناہ کرتے ہیں تو پرتیک elements سے نہیں ہوتی ہے کسی ایک ہی elements سے ہوتی ہے جبکہ value سے کرتے ہیں تو پرتیک سے گناہ ہوتی ہے ہم نے اس کا پرسار کیا تو وہ کتنا کے کیا بنایا یعنی کی پہلے کا تین گناہ ہویا یہی بات یہ کہنا چاہ رہے تھے کسی بھی سانڈلک کے دو اتھوہ دو سے ادھک سانڈلکوں میں توڑا جا سکتا پرانتو اس کی کوئی ایک پنگتی اتھوہ کوئی ایک استعمی بریک ہوتی ہے یعنی آپ کسی بھی سانڈلکوں کو توڑ دو سکتے ہو لیکن اس کے لئے کیا ہوا اب کوئی ایک استعم یا کوئی ایک پنگتی ٹوٹے گی باقی دو ایسی ٹیج رہیں گی جیسا کہ آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا چار پانچ چھ کو ہی توڑا گیا دیکھیں یہاں پر باقی جو سی ٹو اور سی ٹری ہیں وہ سیم ٹو سیم ہیں جسے توڑا گیا اس کو ہی بریک کر دیں گے باقی دو سیم رہا باقی دو سیم رہا اب دیکھیں اس کی جو ویلو ہو وہ کتنی آئی مائنس کے ستر ہے اور اس کو جب ہم نے توڑا ان کو الالغ جوڑ کیا تو بھی دیکھیں کتنا آیا جوڑ ایک کس آیا اور ویسا کتنا آیا تھا تو بھی ایک کس آیا ٹھیک ہے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سانڈلک کو دو سانڈلک میں توڑ سکتے ہیں لیکن بریک جو ہوگا وہ کوئی ایک رو یا کوئی ایک کولم ہوگی دیکھتے ہیں نیشٹ ہے جیدی کسی سانڈلک کی کسی پنگتی اتوہ اس تنب کو کسی سانڈلک میں جوڑا اتوہ گھٹایا جائے تو نیشٹ ہے یہ پروپرٹی بہت ہی بہت کوشنوں میں یوز کی جاتی ہے یعنی کہ یہاں پہ اس کی جو ویلو مائنس کے ستر ہے اگر ہم کسی رو کو کسی سانڈلک کو کسی سانڈلک سے گھٹا دیں دیکھیں آرڈلک کو ہم نے دو سے ملٹیپلائن کری اور آرڈلک میں سے گھٹایا پھر اس کا پرسار کریا تو ابھی دیکھیں اس کے مان میں کوئی پرورتن نہیں آیا یہی کام ہم کولم میں بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے کولم سی ٹو میں کیا کرا سی ون کو تھری سے ملٹیپلائی کری اور ہم نے سی ٹو میں سے مائنس کر دیا تو مائنس کرنے کے بعد بھی دیکھیں ویلو وہی آئی یعنی کہ کسی رو کو گھڑا کر کے کسی رو میں سے گھٹا دیں یا کسی کولم کو کسی سانڈلک سے گھڑا کر کے گھٹا دیں یا جوڑ دیں تو سانڈلک کے مان میں کوئی پرورتن نہیں ہوتا جیسا کہ اس میں آپ کو دیکھ رہا ہے نیچٹ ہے ترگوچ کا چھترپل دیکھیں یہ فرمولا ہوتا ترگوچ کا چھترپل کا آپ نے یہ ہائی سکول میں فرمولا پڑھا ہوا یہ آلا فرمولا اسی فرمولے کو سانڈلک روپ میں جو ہے آپ یاد کر سکتے ہیں یہ سانڈلک روپ ہے اس روپ میں اس کو پرسار کریں گے تو یہی والا آ جائے گا دیکھیں بنا پونٹ ٹو ایسی رہے گا is equal to zero تو یہاں پہ یہ دو بندوں سے ہو کا جانے والی ریکھا کا سمیکن دیکھیں یہ جو x3 یا y3 اس کے اسطحان پہ ہمیں xy رکھ دیں تو یہی دو بندوں سے جانے والی ریکھا کا سمیکن آ جائے گا اگر ہم اس کا پرسار کر دیں تو وہی سمیکن نکل کے آ جائے گی اب دیکھتے ہیں next اپ آبیو سب میٹرکس کسی آبیو کی کچھ پنگتی یا کچھ اسطمب کو چھوڑنے سے پرابت سیس آبیو کو اپ آبیو کہتے ہیں جیسے آپ کو یہ دیکھیں ایک آبیو دکھائی دے رہا ہے ہم نے کیا کر آئے یہاں سے یہ چیز دیکھیں ڈیلیٹ کر دی پہلے آرول تو جو بچہ کیا کہلائے گی اس کی اپ آبیو کہلائے گا یعنی کسی ایک رو کو یا کسی ایک کولم کو یا کسی ایک ایلیمنٹ کو گائب کر دیں کچھ پنگتی سوری ایلیمنٹ نہیں پوری ایک پنگتی یا کوئی سی ایک اسطم گائب کر دیں جو سیس بچ تھا وہ اس کی اپ آبیو کہلاتے ہیں تو اس کی کہی آبیو ہو سکتے ہیں جیسے ایک ہی آلہ دیکھیں تیلتری کیسا آیا ہوا اسے ہم نے کیا کرا یہ والا ڈیلیٹ کر دیا اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور اسے ڈیلیٹ کر دیا تو یہ آبیو آبیو یہ والا کیسے آیا یہ ہم نے کونسا ڈیلیٹ کر دیا یا کی میں الک الک سا کر دیتا ہوں یہ ڈیلیٹ کر دیا اور یہ تو بلکل ہی ہو گیا میں اس کو یہاں سے اٹھا دیتا ہوں تو چلی میں اس کو تھوڑا پوچھ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے ہم نے کیا کریا اس والے کو میں اس سے کر دیتا ہوں دیکھیں اس کو اور اس کو ہم نے کیا کریا ڈیلیٹ کر جو بچا یہ بھی کیا کہلائی اس کے اپ آبیو کہلائیا ٹیک اب دیکھتے ہیں نیشٹ اپسانڈک تتہ سیگن یہاں پہ دیکھیں اپسانڈک تتہ سیکھنڈ یا سیکھنڈ کھنڈ یہ بہت ہی امپورٹینٹ ہے کسی برگ سانڈک کے کسی آبیاب سے ہو کر جانے والی پنگتی تتہ اس طرح کو چھوڑنے پر پر آپ تو سیز برگ سانڈک کو اس آبیاب کی اپسانڈک کہتے ہیں تتہا اپسانڈک کو چند سہیت لکھنا اس آبیاب کا سیکھنڈ کھنڈ کہلاتا ہے دیکھیں ہمیں کسی کا بڑا سا پلس کا نسان بنائیں گے پہلی رو پہلا کولم اور م کا مطلب مائننرس ٹھیک ہے ایم کا مطلب کیا ہو گیا مائننرس اور کولپنا پیلی رو پہلا کولم بے کل اسی پرکار سے ہم اس کو لکھیں گے اس کو لکھیں گے اس کو لکھیں گے M13 تو جیس کا بھی نکالنا بہاں پہ بڑا سا پلس کا نسان بنانا ہے اور جو بچے گا وہ کہلائے گی اس کی اپسانڈ لے گی اب ہم یہاں پہ چین سہید لکھ دیں جیسے یہ ون برن کے دیکھیں ہم نے کیا کرا یہ ون برن کا ہم نے چین سہید یہاں پہ لکھ دیا سیگوڑن کنٹ تو اس کو لکھتے ہیں ہم سی ون برن جیسے M1 برن لکھا اس کو سی ون سی ون برن سے مطلب ہے اس کا جو پہلا ون برن ہے سی سی یعنی کو فیکٹر اور پر ون کا مطلب پہلے والے کا اور چین سہید کا مطلب مائنس ون کی پاور رو پلس کولم کیونکہ پہلی رو پہلا کولم ہے تو ون پلس ون ٹو یعنی کہ یہاں پہ پلس کا نسانہ جائے گا چین سہید لکھتے ہیں تو ون کھنٹ کہلاتا ہے اور چین ون برن لکھتے ہیں یعنی چین چھوڑ کر لکھتے ہیں تو وہ اس کی اپسانڈ لکھ کہلاتی ہے اب یہاں بھی یہ فرمولا بھی ہیں آپ اس کو فرمولے کے روپ میں بھی یاد کر سکتے ہیں یعنی کسی کی بھی سیگوڑن کھنٹ نکالنے کا فرمولا یہ ہے سی آئی جی جکڑو مائنس ون کی پاورہ آئی پلس جے انٹو ایم آئی جے سی آئی جے کا مطلب پہلی رو پہلا کولم پہلی رو دوسرا کولم پہلی رو تیسرا کولم اس طرح سے اور یہاں پر آئی جے ہے یہاں بھی آئی پلس جے یہ اسے چنک نداریت پرتا ہے اور ایم کیا ہے اس کا اپسانڈ لکھ ہے تو اس فرمولے کی حساب سے ہم سیگوڑن کھنٹ نکال سکتے ہیں جیسے ہم اس کا نکال نام آلے اس کا سیگوڑن کھنٹ کیا ہوگا سی تھری تھری مائنس ون کی پاور تھری پلس تھری تھری پلس تھری سکس ہوگیا پلس کا نسان یہاں پر آ جائے گا اور پھر یہاں پر بڑا سا پلس کا نسان بنائیں گے تو جب بڑا کا پلس کا نسان بنائیں گے تو کیا جائے گا یہ دیکھیں اے ون بان اے ون ٹو ٹو ون اے ٹو ٹو یہ یہاں پر آ جائے گا دیکھتے ہیں نیشٹ دیکھیں ورق آبیو کا سانڈ لکھ یعنی کسی بھی آبیو کا سانڈ لکھ جو ہوتا ہے اس پر موڈ لگا دو تو سانڈ لکھل جاتا ہے دیکھیں اسے ہم ڈی ٹی اے ڈی نوٹس کرتے ہیں یا موڈ آف اے لکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے اس کے جو کون نہ دکھ رہے ہوں گے آپ کو یہ یہاں سے ہٹ جاتے ہیں سیدھ ہو جاتے ہیں جب ہم کسی آبیو کا سانڈ لکھ لکھلتے ہیں موڈ لگاتے ہیں تو کون ہے اس کے یعنی کان اس کی جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اب دیکھیں نیشٹ ہے اے ویتکرملنی ہے تتھا بیتکرملنی آبیو یعنی کی singular اور non singular matrix تو کوئی بھی عبوی اب ویٹھکرم نے تب ہوتا جب اس کی Determint کیا ہو 0 اگر Determint 0 ہے تو کیا ہوگا وہ اب ویٹھکرم انہیں اب ویٹھکرم کیلہ گا دیکھیں اس کی Determint کیسی 0 ہے تو اس کیلہ اب ویٹھکرم ہے اور اگر Determint اس کی 0 نہیں ہے تو وہ کیلہ گا اب ویٹھکرم نی آب یعنی non singular matrix یہاں میں ایک جامپل بھی دے رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں next ہے آب ویٹھکا second us یعنی adjoint of a matrix تو کسی بھی آبیو دیکھیں اس کا ڈیفنیس میں بڑے آرام سے یاد رہ سکتے ہیں کسی بھی آبیو کی پہلے سانڈلی نکالی جاتی ہے یعنی کی موڈ نکالا جاتا ہے پھر اس کے سیگورنکھنڈ نکالا جاتے ہیں سیگورنکھنڈ سے نئے آبیو بناتے ہیں اور نئے آبیو کا جو پریورت ہوتا ہے اسے ہی ہم سیکھنڈج کہتے ہیں دوار پر دھیان دیں آبیو کا سانڈلی نکالا سانڈلی کی جتنے بھی ایلیمنٹیں سیگورنکھنڈ نکالے ان سے نئے آبیو بنایا اور نئے آبیو کا جو پریورت آبیو ہوگا وہ ہی کلائے گا سیکھنڈج آبیو ہوتا ہے سانڈلی ہوتا ہے اس پر موڈ لگا دیتے ہیں سیکھنڈکھنڈ ہوتے ہیں یہ سب سیکھنڈکھنڈ لائیں گے ان کو یہاں پہ ایسے رلیتیں گے آبیو کے روپ میں کلائے گا اس کا نئے آبیو اور اس کو چینج کر دو یعنی رو کو کولم میں کولم کو رو میں تو یہ کلائے گا اس کا پریورت آبیو اسی کو ہم بولتے ہیں سیکھنڈ آبیو نیشٹر دیکھیں ورہ آبیو کا بیتکرم یہ پردھلو یہ فرمولا اس فرمولے کے سانتہ سے ہم ای انورس جیجی کر دو ایڈ جوئنٹ اے پون موڈ آف اے یعنی کہ ایڈ جوئنٹ کو اس کے موڈ سے دنوٹ کر دیں تو انورس نکل جاتا ہے یہ کچھ پروپرٹی ہیں جو کی مہتکون ہے اے کی ہم ایڈ جوئنٹ سے ملٹیپلائی کریں یا ایڈ جوئنٹ کی اے سے ملٹیپلائی کریں تو وہ اس کے برابر ہوتا ہے موڈ آف اے انٹو آئی اے بی کا جو موڈ ہے یعنی کہ دو آبیو کے گڑنفل کی جو ڈیٹرمنٹ ہوتی ہے ان کے الگ الگ ڈیٹرمنٹ کے برابر ہوتی ہے ایڈ جوئنٹ کا جو موڈ ہے موڈ آف اے اکھر ٹو اینڈ مائنس 1 اینڈ کیا ہوا اس کا آورڈر ہوگا یہاں جو ڈیٹرمنٹ ہوگی وہ کیسی ہوگی سکوائر کے روپ میں ہوگی برگ سانڈ لکھ ہوگی یہ اینڈ کیا اس کا آورڈر ہے اے میٹرکس ہے بی بی کیا ہے میٹرکس ہے ایک فروملہ یہ ہے موڈ آف کے اے کی پاور اینڈ اے کی پاور اینڈ انٹو اے اینڈ کیا کلائے گا اس کا آورڈر کلائے گا اب دیکھیں پروپرٹی یہ بھی ہے اے کی پاور مائنس 1 کی پاور اے اینڈ اے اے ایڈ اور اے اے ایک کلائے گا اے ایڈی کلائے گا اور کسی آبیو کے ٹرانس پوج کا انبرس جو ہوتا ہے وہ انبرس کے ٹرانس پوج کے براور ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں لاشٹ انتیم پیج ریکھک سمجھ کرنے کو ہم آبیو بی دی دوارہ حل کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تین ہمیں ریکھک سمجھ کرنے دی ہوں گے ٹائپ کیوں تو پہلے آبی روپ میں ہم اس طرح سے لکھ لیتے ہیں یعنی کہ پہلے یہاں گھڑھانک لکھیں گے پھر یہاں پہ ایکس وائی جیڈ اور یہاں پہ بڑھا روالہ پہلے والے کو ہم یہ مان لیتے ہیں دوسرے کو ایکس دوسرے کو بی یعنی یہ ہو گیا ایکس جیسے کرٹو بی تو ایکس جو کہلاتا ہے وہ اینورس بی کہلاتا ہے یعنی کہ اے کے انورس کی اگر ہم بی سے ملٹیپلائی کر دیں تو ہم ایکس نکل جاتا ہے یعنی کہ ایکس وائی جیڈ نکل جاتے ہیں اس کا حل ہو جاتا ہے یہاں پہ تین کنڈیسن ہے جو یہ چھوٹے کسنا میں یوج ہوتی ہے اگر موڈ ایک اکڑو جیرو ہے تو اس کا کوئی بھی حل نہیں ہوتا عدتی حل نہیں موڈ ایک اکڑو جیرو تو عدتی حل ہوتا یعنی ایک حل ہوتا ہے یونک سولوشن ہوتا ہے اسے ہم سنگت بھی کہتے ہیں موڈ ایکڑو جیرو ہے اور ایڈجوئنٹ اے ڈوڈ بی ڈوڈ ایکڑو جیرو تو اے سنگت کہلاتا ہے اس کا کوئی بھی حل نہیں ہوتا ہے اور موڈ اے بھی جیرو ہے اور ایڈجوئنٹ اے ڈوڈ بھی جیرو ہے تو اس کے اندھ حل ہوتے ہیں تب یہ سنگت بھی ہو سکتا ہے یا اے سنگت بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے آب یو کہ ہم نے جتنے بھی فرمولے تھے جو کلاس ٹویلتھ میں ہے ایمپورٹ اینڈ ہے وہ ہم نے سبھی آپ کو بتا دیئے آپ ہم آگلہ چیپٹر آپ کو بتائیں گے چیپٹر نمبر 5